تو آج ہماری اسلامی جیس پرڈنس کی تیسرے کلاس ہوئے جس میں ہم اور بھی چیزیں سیکھیں گے اس سے ریلیٹڈ اب تک ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کیا ہوتا ہے اور کون لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے ویل صادقہ بتا رہی ہیں کہ مہت اچھے سمجھ میں آیا اوکے تینکیو تو آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں کچھ اسپیشل ٹرمز ہیں جو اسلامی جیس پرڈنس میں یوز ہوتے ہیں نا تو فق میں جو اسپیشل ٹرمز ہیں آج ان کو دیکھیں گے کچھ ٹرمز ہیں جن کو ضروری ہے کور کرنا بعض اوقات کوئی سوال پوچھنا ہو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو جب اگر ہم مفتی کے پاس جاتے ہیں تو جب وہ ٹرم یوز کرتے ہیں تو بہت سی پریشانیاں ہو جاتی ہیں ہم کو تو آپ کے سامنے میں فرس سلائیڈ ہے جس میں لکھا ہوا ہے سپیشل ٹرمز ان فق کچھ الفاظ ہیں جو یوز ہوتے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے سب سے پہلا ہوتا ہے فتوہ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہوں گے نا فتوہ کس کو کہتے ہیں جس میں شریع حکم بتایا جاتا ہے مان لیجئے اگر میرا کوئی مسئلہ ہے بینک سے ریلیٹڈ اب ہم کوئی مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں تو اس کا جو جواب دیا جاتا ہے نا شریعت کی روشنی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو وہ جو جواب آتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے فتوہ اس کو انگلیش میں کیا کہیں گے شریعہ ورڈک شریعہ بیس جو جواب ہے وہ فتوہ کہلاتا ہے اسی طرح استفتہ یہ استفتہ کہتے ہیں کہ جو آپ پوچھ رہے ہیں جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ میری بینک میں جواب ہے اور بینک ایسا ایسا ہے اور اس طرح سے چلتا ہے تو اس میں کیا مجھے جواب کرنی چاہیے یہ اور بھی کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے شریعت سے متعلق تو وہ سوال جب ہم جا کر کسی جو اسلامی کورس ہوتے ہیں وہاں جا کر ہم دیں گے یا دار القضاء جو ہوتے ہیں وہاں جب جمع کرائیں گے تو وہ ہوگا استفتہ کہ یہ مسئلہ ہے ہمارا اب اس پر جو جواب آئے گا وہ فتوہ کہلائے گا جو سوال ہوگا اس کو کہیں گے استفتہ تو آسک فورا شریعہ ورڈک کوئی شریعت شریعت کا حکم معلوم کرنا کسی مسئلے پر اس کو کہتے ہیں استفتہ اسی طرح اس میں جو شخص اس میں پوچھ رہا ہوتا ہے سوال کرتا ہے وہ آسک فورا شریعہ ورڈک جو اس کے بارے میں پوچھتا ہے جیسے آپ پوچھنے والے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں مستفتی یعنی اگر ہم کو کوئی بات کہنی ہو کہ فلان شخص آیا تھا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک مستفتی آیا تھا یعنی سوال پوچھنے والا آیا تھا اور وہ اپنا استفتہ دے کر گیا ہے استفتہ دے کر گیا ہے یعنی وہ سوال پوچھنا چاہتا ہے اس پر فتوہ کیا ہے اس پر شریعت کا حکم کیا ہے what is شریعہ ورڈک ٹھیک ہے اسی طرح چوتھی چیز ہے اجتہاد پر شریعہ ورڈک پر شریعہ جی آواز آرہی ہے میری تو چوتھی چیز اشتہاد تھی اس کو فرس چپٹر میں جب پہلی کلاس تھی اس میں ہم نے کور کیا تھا تو اشتہاد یعنی قیاس کو ہی کہتے ہیں جس میں قرآن سنت اور اجمع اور اشتہاد آیا تھا قیاس کے ساتھ تو اشتہاد کہتے ہیں یعنی جب آپ کا مسئلہ آیا استفتہ آپ نے بھیجا دائر کیا تو اب اس میں جو فتوہ دیا جاتا ہے اس سے پہلے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ اشتہاد کا وہ پروسس ہوتا ہے انالوجی یعنی آپ کا مسئلہ ہے اب اس پر انالائز کیا جاتا ہے شریعہ پوائنٹ آف ویف سے کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے اور اس کی صحیح گائیڈنس کیا ہے تو اشتہاد یعنی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے چھان بین تلاش ادھر سے ادھر دیکھا جاتا ہے پھر سوچا جاتا ہے اس کے بعد ایک نتیجہ اخص کیا جاتا ہے اور پھر جب وہ نتیجہ جواب کی شکل میں آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فتوہ ٹھیک ہے تو اشتہاد کو انگلیش میں کہتے ہیں انالوجی اسی طرح ایک لفظ اور ہے جس کو مقلد کہتے ہیں بہت سنا ہوگا آپ نے امیٹیشن یعنی کسی کو فالو کرنا پیروی کرنا جیسے ہمارے ہاں فور اسکول آف تھارٹس ہیں جو بہت زیادہ اسپیشل ہیں اور بہت زیادہ فیمس ہیں اس کا علاوہ بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی جو منشاہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام بتایا کرتے تھے اس کو وہ ایکسپلین کیا کرتے تھے تو جہاں جہاں اس طرح کے لوگ بھیجے گئے وہ صحابہ میں سے تھے پھر ان کے بعد کے لوگ الگ الگ ملکوں میں بھیجے گئے تو وہاں وہ لوگ ان کو دین سکھایا کرتے تھے اور وہاں کے لوگ ان کو فالو کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ براہ راست دین کو نہیں سمجھ سکتے تھے ایسی سیچویشن میں وہ جاننے والے نہیں تھے تو جو صحابہ تھے جو اس کے ایکسپلٹ تھے وہ ان کو بتایا کرتے تھے رہنمائی کرتے تھے اور وہ اس کو فالو کرتے تھے تو اس لیے جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو اس کو کیا کہتے ہیں مقلد کسی کی پیدوی کرنے والا انگلیش میں کہتے ہیں امیٹیشن اسی طرح مذہب اور مسلک ایک ہوتا ہے مذہب جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ریلیجن یہاں پر نہیں ہے مذہب کئی معنوں میں آتا ہے نا اس کو کئی معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو ایک مذہب وہ ہے جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں کوئی ایک مذہب جیسے ہندو مذہب ہے سکھ ہے جین ہے اور بھی بہت سے ہیں لیکن یہاں پر مذہب سے مراد اسکول آف تھارٹس ہے جس کو ہم اردو میں مسلک بھی کہتے ہیں تو مذہب مسلک کے معنے میں یعنی اسکول آف تھارٹس تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور بھی بہت سے ہیں لیکن سب سے زیادہ ڈیوزیبل ہیں وہ یہ ہی ٹھیک ہے اب ڈیکس سلائیڈ یہ بھی بہت انٹریسٹنگ ہے کامپلیشن مقللت غیر مقللت کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں سر جی مقللت غیر مقللت 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 اور غیر مقللت جی کوئشن کو ہم آخیر میں لے لیں کامپلیشن یعنی یہ جو فق ہے اسلامی جیسپورڈنس اس کی کس طرح سے تدوین ہوئی اور کیسے شروع زمانے سے اب تک ہم تک پہنچا ہے ہے نا تو ایک بات اور جو اسلامی جیسپورڈنس ہیں وہ سب انڈیسٹورٹ ہے آپ کے پاس ہے نا تو اب ہم اس کو یا تو شریعت بولیں گے یا پھر فق بولیں گے فق ہے اسلامی ٹھیک ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے یا اس لیے تاکہ بار بار آپ کے ذہن میں یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا تو یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی تو کہ اس کے تین طرح کے پریئیڈ ہم کو نظر آتے ہیں کہ جب ہم اس پر دیکھتے ہیں یعنی جس انداز سے اس پر کام ہوا ہے تو وہ تین طرح کا زمانہ لکھائی دیتا ہے تو پہلا زمانہ کون سا ہے وہ سب سے فوس پیریڈ ہے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یعنی اس وقت وحی ریویلڈ ہو رہی تھی نازل ہو رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کر رہے تھے ہے نا یہ کیا ہے پہلا زمانہ ہے دوسرا زمانہ آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اس کیمپینینز دوز ہیو میمورائیز حدیث یعنی وہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول سے حدیث یاد کیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور قرآن کریم تو نازل ہو رہا تھا اس کو بھی یاد کرتے تھے لیکن ہم نے یہاں پر حدیث اس لیے لکھا ہے جو فقہ کے ایکسپرٹ تھے ٹھیک ہے اس لیے یہاں پر اس کو لکھا ہے اسی طرح تیسرا پیریڈ ہے دا پیریڈ آف تابعین تابعین وہ کم آفٹر صحابہ پیریڈ اوکے یعنی جنہوں نے صحابہ کے بات کا دور پایا اور اپنی زندگی میں کسی صحابہ سے ان کی ملاقات دوئی ان کو دیکھا بھی ہے نا تو یہ تین طرح کے پیریڈ ہے اس کو ہم آگے ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلا ہم نے بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس وقت کیا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پچھلی کلاسز میں بھی ہم نے بتایا تھا ریپیٹ کر رہے ہیں آپ پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور آپ کی احادیث جو کچھ آپ بتاتے تھے عمل کرتے تھے اور یا صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے تو وہ سب کیا چیزیں وہ لوگ صحابہ اکرام اس کو یاد کر لیا کرتے تھے اس کو ذہنوں میں بیٹھا لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فلان موقع پر فلان سوال کے جواب میں ایسا ایسا کہا ہے یا اللہ کے رسول نے خود ایسا کیا ہے نماز ایسے پڑھ کر کے بتائی ہے اس طرح سے پڑھنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انجام پا رہی تھی اس وقت بازابتہ یہ ریٹن صورت میں نہیں تھی یہ چیز فقہ جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی جیرس پرڈنس فقہ اسلامی اور نہ اس کو ایک قانون کی حیثیت حاصل تھی مطلب کوئی ایک بک تھی جس میں لکھ کر کے رکھ دیا گیا اور ایسا ایسا ہونے بلکہ خود بڑے سب سے بڑے لائر اور سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آپ اسی لئے بھیجے گئے تھے تو یہاں پر چار چیزیں یہاں پر نوٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کوئشن ان اینسر کے ذریعے یہ فقہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا جواب دیا کرتے تھے کیسے جیسے ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم کیا کریں تو آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو تو فرمایا کہ صرف دو درہم ہیں اور یہ ایک ان کے پاس دو درہم تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک چادر ہے جس کو میں اڑتا ہوں اور اسی کو بیچھاتا بھی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ نہیں سوری ان کے پاس چادر تھی اور ایک کلھاڑی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلھاڑی کو بلکہ ہاں ان کے پاس ایک کٹوری تھی اور ایک چادر تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچا اور اس کے دو درہم لیے اور ایک کو ایک درہم سے ان کو کلھاڑی دی اور ایک درہم سے کہا کہ آپ تم اس سے جو ہے گھر والوں کو کھانا کھلانا اور اس کلھاڑی سے لکڑی اگلی کاٹ کے بیچو اس طرح سے ان کو جو ہے آگے بڑھایا اور اس طرح بہت سے صاحب ہی آتے پوچھتے اللہ کے رسول ہم کیا جہاد میں جا سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین گھر پر ہیں بوڑے ہیں تو فرمایا ہاں گھر پر ہے تو آپ نے فرمایا ان کی جا کر کے خدمت کرو تو یہ کوشن انسر کے ذریعے آپ وہاں پر سوالات حل کر رہے تھے ٹھیک ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول میں اس پر کیا زکاة دوں مجھ پر زکاة واجب ہے اللہ کے رسول نے کہا نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ طلاق دے دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کی منشاہ کو دیکھا کہ آخر بیک گراؤنڈ کیا تھا کیا سیچویشن تھی کیا اب وہ لوگ رہنا چاہ رہے ہیں نہیں رہنا چاہ رہے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ تین طلاق دی گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ تم دونوں خوشی خوشی رہو ایک طلاق واقع ہو گئی اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تین طلاق دے دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تین طلاق واقع ہو گئی اب تمہارا رجوع نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس طرح کے سوال جواب کے ذریعے بھی آپ امت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے عمل کے ذریعے بھی بتاتے تھے جیسے نماز کا واقعہ ہے نماز کیسے پڑھنی ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبرائل سے سیکھی اور پھر وہ امت کے سامنے پڑھ کر کے بتائی نماز ایسے پڑھی جاتی ہے اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں زکاة ہے حج ہے حج کا طریقہ خود آپ نے بتایا حجت الودہ کے موقع پر جب گئے اور پھر پورے آپ نے ارکان ادا کیے موتتہ امام مالک میں جامع ترمیزی میں ابو دعود میں تمام احادیث کی جو کتابیں ہیں اس میں وہ پورا طریقہ ہے اللہ کے رسول مزدلیف آگئے امین آگئے ایسے ارکان ادا کیا یہ چیز آنے والی امت کے لیے کیا ہو رہی تھی ایک پریکٹس تھی جو آنے والی امت کو بتایا جا رہا تھا ہے نا اس کے ذریعے سے تو وہ چیز پوری محفوظ ہو گئی اور پھر وہ ہمارے لیے ایک پالو کا ذریعہ بن گئی اور تیسے چیز کیا تھی granted and refused یعنی کوئی کام تھا کوئی چیز آپ نے دیکھی کرتے ہوئے یا تو آپ نے کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے یا پھر اس سے منع کر دیا جیسے ایک جنگ کے موقع پر جب واپسی ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کچھ صحابہ کو بھیجاؤ اور کہا کہ جا کر نماز جو ہے بنو قرائزہ میں پڑھنا اس جگہ پہنچ کر کے وہاں نماز پڑھ لینا حاصل کی تو اس سے بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی پہنچ جائیں اور بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ نماز وہیں پڑھیں اور اثر کی نماز بھی وہیں پڑھے چاہے وقت نکل جائے تو جب وہ لوگ راستے میں پہنچتے ہیں تو درمیان میں اثر کا وقت ہو جاتا ہے تو بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اللہ کے رسول کی منشاہ یہ ہے کہ ہم جلدی پہنچ جائیں تو وہ لوگ جلدی پہنچتے ہیں اور نماز وہیں پڑھتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ یہ تھی کہ بس وہاں پہنچ گئے تو نماز اسر وہیں پڑھنا ورنہ راستے میں پڑھ لینا تو دونوں نے اس طرح سے کیا کچھ لوگوں نے نماز راستے میں پڑھی اور کچھ لوگ وہاں پہنچ کر کے قضا کی مغرب کے ساتھ پڑھ لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائیک انمیوٹ کرلیں پلیس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کسی کو منع نہیں کیا بلکہ خاموش رہے یعنی ایک طرح سے آپ نے گرانٹیٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے دونوں اپنی جگہ صحیح تھے اسی طرح کئی موقعوں پر کسی صحابہ نے کام اچھا نہیں کیا تو آپ نے اس سے منع کیا جیسے کسی نے نماز غلط پڑھی یا اس انداز سے پڑھی اور نماز جلیلی پڑھ کر کے آگئے تو اللہ کے رسول نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی اور پھر بعض صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھایا بہت سے چیزیں سکھائیں تو یہ تیسرا طریقہ تھا چوتھا طریقہ بائی آرڈر تھا یعنی بہت سے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ ایسا کر لیا کرو ایسا کیا کرو بہت زیادہ غصہ مت کرو اور حکم دیا کہ جہاد میں نکلو اللہ کے راستے میں اور یہ بھی کہا کہ مال خرچ کرو جہاں پر خرچ کرنے کی جگہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فقہ اسلامی اسلامی جیورسپورڈنس کی جو اس کی جو شیب تھی وہ کیا تھی خود اللہ کے رسول بیس جج تھے اور شریعت کو جاننے والے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے خود ہی اس کو ہینڈل کر رہے تھے ایک طرح سے بتا رہے تھے اور ان کے ذریعے سے امت کو تعلیم دے رہے تھے تو یہ چار طریقے تھے ٹھیک ہے اب آتے ہیں نیکس سلائٹ پہ جی دوسرا جو پیریٹ ہے وہ کمپینینز پیریٹ ہے صحابہ کا دور ہے تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے خود سیکھا اور خود اس کے ایکسپورٹ ہو گئے ٹھیک ہے اور صحابہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے یہ بہت اہم لوگ تھے جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راست طور پر دیکھ رہے تھے اور شریعت کی جو منشاہ ہے شریعت جو چاہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں اس کو وہ سمجھتے تھے تو جس طرح سے ہم نے بتایا وہاں پر اللہ کے رسول کے زمانے میں جس طرح جو چار چیزیں ہوتی تھی جی جو چار چیزیں ہوتی تھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے ذریعے کوشن آنسر کے ذریعے یا گرانٹڈ اینڈ ریفیوز کے ذریعے تو ان چیزوں کو صحابہ نوٹ کر لیا کرتے تھے اور وہ حدیث کی شکل میں محفوظ ہو گئی ساری چیزیں جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں محفوظ کر دی گئی تو اب صحابہ نے کیا کیا صحابہ میں دو طرح کے گروپ ہو گئے جن کو ایک گروپ کو کہا جاتا ہے اصحاب الروایہ اور دوسرے کو اصحاب الرائے اصحاب الروایہ کہتے ہیں ایسے لوگ جو حدیث کو تو جانتے ہیں حدیث کے ایکسپورٹ تھے اور وہ کیا کرتے تھے اپنے آپ کو محدود رکھتے تھے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے نہیں کرنا ہے اصحاب الروایہ اور دوسری قسم تھی اصحاب الرائے یعنی فوکسڈ آن بیونڈ آ لائن یہ لکھا تو یہ ہے لیکن اس سے ایک دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہنا چاہتے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح کے اس صحابہ کے زمانے میں دو طرح کے گروہ ہو گئے تھے جیسے وہ ہے ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ ایک آپس میں ایک دوسرے سے بڑھا چڑھا کر سامان کو جب بھی تبادلہ کرو تو برابر سرابر کیا کرو یعنی دونوں کو برابر کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ کم دو یا زیادہ دو تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ سوت کے دائرے میں آ جائے گا ہے نا تو اب یہ جو اس میں سوت کے دائرے میں آ جائے گا تو وہ چیز کیا ہونی چاہیے وہاں پر چھے چیزیں بیان کی گئی ہے گے ہوں جاؤ اور خجور اس طرح کی چھے چیزیں بیان کی گئی ہیں تو اب اس میں اس طرح کی وہ اختلافات ہو جاتے ہیں کہ کیا یہی چھے چیزیں مراد ہیں یا اس طرح کی اور بھی تمام چیزیں ہیں اس میں بھی وہ ان چیزوں کا خیال لکھا جائے گا کہ زائد نہیں ہونا چاہیے اور اگر ایک ہی جن سے یعنی ایک ہی کمیونٹی ہے اس کی تو تبادلے میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو ٹھیک ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صرف ایک ہی یعنی اس میں جو چیزیں مراد ہیں چھے چیزیں صرف وہی ہیں اور جو اصحاب الرائے تھے یعنی فوکلت آن بیونڈ دا لائن جو شریعت کی منشاہ کو جانتے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس طرح کی اور بھی جو چیزیں جس میں ہم تبادلہ کریں گے تو اس میں بھی اس کا خیال لکھا جائے گا ٹھیک ہے اس میں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں اب آگے دیکھتے ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر صحیح تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے تو دونوں میں سے کوئی غلط نہیں تھا اب اس میں کچھ چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں لائر کمپینینز یعنی جو اس کے ایکسپورٹ تھے جو فقہ اسلامی کو جاننے والے تھے جن کو کہا جاتا ہے فقہہ سبا سات بڑے فقہہ جو صحابہ میں گزرے ہیں تو ان کو ہم نے لکھا ہے سیون لائرز ٹھیک ہے ان کو آپ اس نام سے یاد رکھئے گا فقہہ سبا سات فقہہ تو ان میں کون کون لوگ آتے ہیں ان کو مقصرین صحابہ بھی کہتے ہیں یعنی سب سے زیادہ حدیث جن کو یاد تھی ان میں سے یہ نام سامنے آپ کے ہیں بیچ کے جو ساتھ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ حضرت علی عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت یہ ساتھ نام ہیں جن کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں صحابہ میں جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں اور سب سے زیادہ روایتیں انہی سے ملتی ہیں اور آٹھوہ نام حضرت ابو حریرہ کا بھی ہے یہ بھی اسی میں آتے ہیں لیکن جو فقہہ سباہ مشہور ہیں وہ ساتھ یہی مشہور ہیں حضرت عمر حضرت عائشہ حضرت علی عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس زید بن ثابت اور حضرت ابو حریرہ بھی اسی میں آتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور حضرت ابو بکر کو بھی سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حدیثوں کو روایت نہیں کیا کرتے تھے وہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہیں کچھ غلط باتیں ہم سے کہہ دی جائیں اور پھر وہ شریعت کا حصہ بن جائے تو ایسا نہ ہو تو خود کو بچانے کے لیے وہ بہت کم روایتیں نقل کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ فقہ سباہ یہاں پر ہیں ان کے نام ضرور یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ کبھی یاد آئے کبھی کسی کو بتانا ہو تو ضرور بتا سکیں اب اس کے بعد تیسرا پیریڈ ہے کونسا پیریڈ ہے وہ تابعین پیریڈ یعنی وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آتے ہیں اصل کام اس دور میں ہوا ٹھیک ہے نا اس پیریڈ میں بہت زارہ کام ہوا کیا کیا کام ہوا کلیکٹڈ حدیث یعنی حدیث کو جمع کیا گیا ٹھیک ہے نا تمام طرح کی جو حدیثیں تھی صحابہ کے دور میں وہ چیزیں ریٹین میں نہیں تھی جمع نہیں کی گئی تھی وہ کیا ہو رہی تھی اسی کو لوگوں کو گائٹ کیا جا رہا تھا اسی کے مطابق اور وہاں پر دو طرح کے گروپ تھے ٹھیک ہے جو حدیث پر عمل کرتے تھے جو اس کا اصل ٹیکسٹ ہے اس پر بات کرتے تھے کہ یہ اصل منشاہ ہے اور جو دوسرا گروپ تھا وہ یہ کرتا تھا کہ ٹیکسٹ تو ٹھیک ہے لیکن جو بات اصل معلوم ہو رہی ہے وہ اصل ہے وہی شریعت کی اصل منشاہ ہے لیکن تابعین کی پیریڈ میں کیا ہوا پھر حدیث کو جمع کر دیا گیا اور جو احکام سے مطالق ہے شریعت کے مطالق ہے ان سب کو الگ الگ گروپ میں تقسیم کیا گیا جیسے کہ خود طہارہ یعنی پاکی کا بیان ہے کیسے پاک ہونا ہے وضو کا بیان ہے اس طرح کیسے غسل کرنا ہے تیمم کا بیان ہے اس کو الگ اس میں بیان کیا گیا اور اسی طرح زکاة ہے حج ہے اور جہاد ہے اسی طرح ٹریڈنگ ہے کھیتی ہے یہ ساری چیزیں اس کو الگ الگ تقسیم کر کے تمام حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا اس میں پھر اس کے بعد آتا ہے کمپائل شریع ورڈک ایک تو حدیث کو بھی جمع کیا گیا اس دور میں دوسرا کیا کیا گیا جو شریع حکام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جو آرڈر دے رہے تھے حکم دے رہے تھے شریعت کے بارے میں صحابہ نے بھی اسی کو فالو کیا اور اس کے انداز سے بتاتے تھے جس میں ہم نے پہلی کلاس میں آپ کو بتایا کہ حضرت معاد رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی اس طرح سے وہاں لوگوں کو گائیڈ کریں گے تو آپ نے کہا تھا کہ قرآن کی روشنی میں گائیڈ کریں گے پھر دوسرے نمبر پر قرآن میں نہ ہو تو حدیث کی روشنی میں گائیڈ کریں گے تو حدیث یعنی جو اللہ کے رسول سے وہ سیکھ رہے تھے تو شریعت جو مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں کلیکٹڈ ہو چکے تھے تو ان کو کیا کیا گیا ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام شروع ہوا ان سب کو جمع کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد ریٹن ڈا بکس یعنی کتابوں کے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا اور الگ الگ انداز سے کتابیں لکھی گئیں پھر اس کے بعد تمام کتابوں کو الگ الگ انداز سے جمع کیا گیا اور خوب بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ تین پریئیڈ جو ہے فقہ اسلامی کے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پریئیڈ ہے دوسرا صحابہ کا ہے اور تیسرا تابعین کا ہے